کرتے ہیں بھارت کی جہاں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں ایک تہوار کے موقع پر انتہا پسند ہندووں نے مسلمانوں پر حملے کر دیئے اس کے بعد پھر تشدد فسادات پھوٹ پڑے مسلمان علاقہ مکینوں نے الزام یہ آیت کیا کہ ہندو انتہا پسندوں نے نا صرف ان کے املاق پر حملہ کیا بلکہ ایک مسجد کو بھی مسمار کرنے کی کوشش کی مقامی مسلمان رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ پولیس نے فائدہ کیا ہوتا ہے پہر کی جو انویسٹر ہوتے ہیں جو کمپنی ہوتی ہے تو ہر دن وہ اپنا پیسہ لگاتی ہے انڈین شیئر مارکٹ میں لیکن جب دیکھتا ہے کہ لوگ وہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو وہ پیسہ نہیں لگاتے تو ہندوستان کے مارکٹ ڈاؤن ہوتی ہے دو آدمی کھڑے ہیں دینگا چوک میں اس سے کیا ہوگا نہیں ہوگا ہوتا ہے جب پانی کا قطرہ گرتا ہے پتھر میں تو اس کو کیا کرتا ہے سراخ کر دیتا ہے جی تحریک تو دوستو آپ نے دیکھا چھوٹا سا حصہ ویڈیو کا یہاں پر اسی طریقے کی بالکل فیک اور الٹی باتیں ہو رہی ہیں جس میں آپ سمجھ سکتے ہو کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے پیٹا گیا یہ بولا گیا ہے فیضا خان کے دورہ حالانکہ آپ پاکستانیوں سے کیا امید کر سکتے ہو لیکن بھارت کے بھی مسلمان مسلمانوں کے بارے میں ویڈیو کے لاسٹ میں بات کرتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے ماملا کیا ہے دلی میں شوبہ یاترہ میں کس طریقے سے پتھراؤ کیا گیا بندو کے تک چلی مطلب آپ سب سمجھ سکتے ہو ویڈیو آپ کے سامنے دلی کے علاوہ پورے بھارت میں ایسے کئی جہاں گھٹنا ہوئی جہاں پر پتھر فیکے گئے اس ٹاپک کے بارے میں ویڈیو کے لاسٹ میں بات کریں گے آپ کے کیا ویو رہیں گے پلیس کومنٹ میں اپنے ویوز شیئر کریے گا پہلے یہ ویڈیو دیکھتے ہیں پلیس شیل کو سبسکرائب کریے گا داد رسی کی بجائے الٹا مسلمانوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا پاکستان نے بھارت کی مختلف ریاستوں میں انتہا پسند جنونی ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ٹاگٹ حملوں کی مہم کی شدید الفاظ میں مضمت بھی کی ہے ترجمان دفتر خارجہ نے مطالبہ کیا ہے کہ بھارت مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی شفاف تحقیقات کرائے جبکہ دوسری جانب امریکی سٹیٹ دپارٹمنٹ کی ریپورٹس نے بھارتی بربریت کا پردہ چاک کر دیا ہے اس ریپورٹس میں بھارت میں ہونے والی انسانی حقوق کی سنگین خلاف برزیوں معبرہ عدالت قتل مسلمانوں پر تشدد اور بنیادی حقوق غصب ہونے کی نشاندہی کی گئی ہے اس سارے صورتحال پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ مہمان مہدیر دفاعی تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائیڈ نائم خالد لودی صاحب جنرل صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لئے جنرل صاحب بھارت میں اب یہ حال ہو گیا ہے حال ہو گیا ہے کہ انتہا پسند ہندو بغیر کسی خوف کے جب دل چاہتا ہے مسلمانوں پر تشدد کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے ملاک جلا رہے ہیں مساجد پر حملے ہو رہے ہیں اور موڈی حکومت ان کے سر پرستی کر رہی ہے کوئی تحفظ نہیں ہے مسلمانوں کو یہ بالکل آپ ٹھیک کر رہی ہیں یہ صرف عدم تحفظ مسلمانوں میں ہی نہیں پایا جاتا بلکہ سکھوں میں کرسچنز میں جو کہ خود ہندو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے اور یہ تب سے ہے جب سے موڈی کی حکومت آئی ہے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ جو ابھی امریکہ کی طرف سے رپورٹ آئی ہے اس کی بھی مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کیونکہ بھارت نے تھوڑا سا سمجھ امریکہ مظاہرہ کیا روس کی طرف اپنا تو جو نظر آئی امریکہ کو تو انہوں نے اب جا کے یہ بات کیا اور نہ پشلے چھے آٹھ سال سے یہ ہو رہا ہے تو ان کے موں سے کوئی بات نہیں نکلی تو اس میں ایک بات اور بھی ہے میری بہن وہ یہ ہے کہ یہ جو انتشار ہے پاکستان کے اندر اس سے بھی ایک کمزوری جلکتی ہے اور زیادہ شیر ہو جاتے ہیں ہمارے پڑوس میں لوگ مسلمانوں کے خلاف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان ایک توانہ اور مضبوط ملک ہو اندرونی طور پر مضبوط ہو یہ چیز بھی ہمیں سوچنے کی ہے تو بات یہ ہے کہ اب تو مسلمانوں کے لیے وہاں بالکل زندگی تنگ کر دی گئی ہے اور جس کو کہتے ہیں تنگ آمد بجنگ آمد تو اب وہ کوئی ریاکشن کریں گے تو پھر تمام امولیاں ہمارے اوپر اٹھیں گی کہ جی یہاں سے ہو رہا ہے حالانکہ ظلم نظر آ رہا ہے اور ظلم ہمیشہ کے لیے تو نہیں رہ سکتا اور ظلم کو رزسٹ کرتے ہیں لوگ تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی بھارت کے اندر پہ پہلے تو صرف مقبضہ کشمیر میں یہ اس قسم کے وہ چال رہی تھے اور کچھ ایسٹن ان کے صوبوں میں تھی اب بھارت کی مین لینڈ میں میرا خیال ہے اس قسم کے جو تحریکیاں وہ چلنے شروع ہوں گی کیونکہ لوگوں نے اپنے افادت تو کرنی ہے بلکل کرنی ہے اچھے اسے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے جو ریپورٹ میں کہا ہے اور آپ نے اس کا ذکر کر دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی جو مصدقہ اطلاعات ہیں موصول ہوئی ہیں لیکن جنرل صاحب سوال یہ کہ صرف یہ ذکر کریں گے ریپورٹ میں اس کو بنیاد بنا کر پابندیاں کیوں نہیں لگائی جاتی ہیں بھارت پر پابندیاں بھی تو لگائیں پریکٹیکلی بھی تو کچھ کریں جب وہ چاہتے ہیں تو کسی پر پابندیاں لگا لیتے ہیں بھارت نے تو بہت ساری ایسی خلابنیاں کی ہیں جیسے روس سے اس فور ہنڈرڈ انٹی مزائل سسٹم لیا ہے جو کہ اگر کوئی اور ملک کرتا ترکی نے وہ جب لیا تو کتنا زبرزست ان کا ریکشن آیا امریکہ کا بھارت تیل درامت کرتا رہا ایران سے باقی طرف پر انہوں نے پابندیاں لگائیں تھی تو یہ تمام ملک جو ہیں یہ اخلاقیات کی بنیاد پر نہیں چلتے کتھی قانون کی بنیاد پر نہیں چلتے یہ اپنے انٹرسٹ کی بنیاد پر چلتے ہیں دھونس کی بنیاد پر چلتے ہیں تو یہ چیزیں میرا خیال ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھی سمجھتی ہے سمجھنی چاہیے اگر نہیں سمجھتی اس لیے ہم ذرا جلدی گھبرا جاتے ہیں جلدی در جاتے ہیں جلدی سہم جاتے ہیں ورنہ بھارت اپنی پالیسی اس نے اختیار کیے رکھی ہے اس کو فکر نہیں ہے شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم معاشی طور پر بہت کمزور ہیں دوسری ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک اشارے کے اوپر اگدم دھیر ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ذرا ریویو کرنے کی ہیں اگر قوموں نے کھڑا ہونا ہو تو معیشت کے علاوہ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس میں وہ اپنی ہمیت کا دفاع کر سکتی ہیں اچھے جنرل سے بھارتی حکومت نے جو ریاست کرناٹک میں اسکولوں کی طلبہ پر جو طالبات ہیں ان پر ہجاب پہننے پر پابندی آئیت کی تھی شدید عالمی تنقید کے باوجود ریاست کے ہائی کورٹ نے اس پابندی کو برقرار بھی رکھا تھا ابھی جو بھارت میں موڈی سرکار کے ساتھ ساتھ ان کی عدلیہ بھی مسلمان دشمنی میں پیش پیش ہیں جی ان کی عدلیہ ان کی فوج ان کی پولیس ان کے باقی ادارے وہ بلکل ساتھ دے رہے ہیں موڈی کے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی کافی پلوٹسائزیشن ہے اداروں کے اندر اور اس کی وجہ سے وہ سارے دیکھتے ہیں وزیراعظم کی طرف اور جو جس رکھ پہ وہ چلیں سب ہی اس کے ساتھ چلتے ہیں لیکن اوورال جو وہاں سین وائسز ہیں ادر پولٹیکل پارٹیز کی بھی ہیں کچھ لوگ لکھ بھی رہے ہیں کچھ لوگ بول بھی رہے ہیں یہ ایک ان کی سیبل سوسائیٹی میں ہے کہ تھوڑا سا ان میں جان ہے وہ یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ آپ جانب بھارت کو سیکلر تو رہا ہی نہیں وہ تو ایک ایکسٹریمیسٹ ہندو ملک بن کے رہ گیا ہے اور اس کا نقصان جو آنے والے سالوں میں آنے والی دہائیوں میں بھارت کو ہی ہوگا اور وہ ایک کمزور ملک بن کے رہ جائے گا جبکہ اتنا بڑا ملک ہے اتنی زمین ہے اتنی پاپولیشن ہے تو لوگ تو ان کو بتا رہے ہیں جو سین وائسز ہیں لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ ان کے کان پر جون رینٹی ہے یا نہیں ٹھیک ہے اچھا جنرل صاحب ایک بار پھر سے افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں سے پاکستان پر حملے ہو رہے ہیں ہمارے جو فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں پاک افغانستان سردی علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے آپ کے مطابق دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو افغانستان کی حکومت ہے ان کو اس بات سمجھنا چاہیے کہ اگر اس دنیا میں ایک ملک ایسا ہے جو ان کے ساتھ ہر لحاظ سے کھڑا ہے ان کی وقالت کرتے ہیں آپ نے دیکھا یہ ویڈیو پاکستان کے اس ویڈیو میں میں کیا ریاکشن دوں ان بے بگو فاؤں کو جھوٹ بولنا تھا انہوں نے بول دیا اب بات کرتے ہیں جو کچھ انڈیا میں ابھی ماہول ہے آپ کو پتا ہے کہ ہنوان چیندی پر جو جلوس نکلا جو شروبہ یاترہ نکلی وہاں پر ہی مطلب پلانٹ کر کے پہلے سے مسلموں کے پاس پتھار آئے ہتھیار آئے وہ پہلے سے تیاری کر کے انہوں نے پتھر فیکے اور اس کو لے کر بہت سارے مسلمانوں نے سیلیبریٹ کیا کہ ہم نے ان کی یہ صوبہ یاترہ خراب کر دی یہ خراب کر دی اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کو اس کا ریپلائی کیسے دینا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس کا ریپلائی آپ ہتھیار سے ہی دے سکتے ہیں بہت سارے آپ طریقے ہیں جیسے کی کچھ مولاناؤں کے ویڈیو وارل ہو رہے ہیں کہ بھارت کی ہمیں ارتبیبستہ کو کمجور کرنا ہے یہاں پر اتنے دنگیں فساد کروں کہ بیدیش سے یہاں پر لوگ پیسہ لگانا بند کرتے ہیں تو آپ ان کو جواب دے سکتے ہیں کہ آپ ان کا بائیکوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے آپ کے پاس option ہے اگر دوسری دکان سے کھرینا تو آپ کر سکتے ہیں میں نے یہ سٹارٹ کر دیا خود سے آپ اپنا دیکھ سکتے ہو اب بات کرتے ہیں آپ نے دیکھا شوبہ یاترہ میں کس طریقے سے پہلے سے ہی تیاری کر کے چھتوں پر پتھر رکھیں مہیلائیں پتھر رکھ رہی ہیں اب ان پتھر والے اگر گھروں کے ویڈیو آئے ہیں تو ان پر کئی جگہیں جہاں پر بی جی پی کی گورنمنٹ کاروائی ہو رہی ہے دلی میں آپ کو پتا ہے کنڈیشن کیا ہے اور راجستان میں ابھی آپ کو پتا ہے کنڈیشن کیا ہے لیکن چلیے ٹھیک ہے کاروائی اور یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ مسلمانوں کے دماغ میں ہے کیا اگر سامنے سے جلوس نکلتا ہے ایک لیڈی کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے کہ آپ میرے مسجد کے سامنے سے دی جی کیوں بجا رہا ہے تو بھی یہ مسجد میں بھی چنگے لگیں ایک ایک کلومیٹر تک سال بار وہ کافروں کو سنائی دیتے ہو تم اپنی نماز تو پھر کیا مطلب ہے بھائی تو پھر سنو ایک دن کا آپ کو بھی پتا ہے میں کیا بات کر رہا ہوں تو دوستو جو جن کو مطلب دماغ میں تھا جیسا کی میرے دماغ میں بھی تھا سیہنوریزم کا کیڑا یہ وہ فالانے ٹھیک ہے لیکن سامنے والی کی مانسکتہ بلکل ہی وہی ہے ہجار سال پرانی وہ سیلیبریٹ ہی کرتے کہ ہم نے یہ بابری مسجد بنائی تھی توڑ کر ہم نے سومنات کے مندر یہ انہی کو اپنا ہیرو مانتے انہی کو سیلیبریٹ کرتے یہ وہی مغل ایمپائر کے مطلب یہ سہجادوں کی اولاد ہیں اپنے آپ کو ایسے ہی سمجھتے تو آپ ان سے کیا مطلب ان کی سوچی بدلنے والی پڑھا لیکھا بھی مسلمان آپ کو پتا ہے گورتنات میں آئی آئی ٹین وہ حملہ کرنے کو گیا اس خبر کو بارے نہیں کیا لیکن انڈیا کے مسلمانوں کا پروپیکنڈا کی بھارت پر جتنا بدنام کیا جا سکے کریں انٹرنیشنلی اور اس میں بہت ساری بہت ساری مطلب لیپٹ ونگ اور بہت ساری لوگ انوالب ہیں اور کر لو بھئیہ کر سکتے ہو یہی کر سکتے ہو تم آپ کو پتا ہے جو لوگ ان کے بیرود میں آپ کو جواب کیسے دینا ہے دوستو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے بہت ہی مطلب کیا بولوں میں اب آپ کو آپ پلیس کومنٹ میں اپنی سجھاؤ دے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں